سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور خوش رکھے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیری فارمنگ سے بہترین نتائج کس طرح سے حاصل کیا جا سکتے ہیں بہت ہی اچھی ویڈیو ہے ملومات پر مبنی ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور واتس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں ڈیری فارمنگ سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے جدید ڈیری فارمنگ کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے جن میں سر فہرست جنوروں میں مزنوی نسل کشی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ستارہ کروڑ دس لاکھ مویشی ہیں جن میں گائے کی تداد صرف تین کروڑ چالیس لاکھ ہے اور خالص سیہی وال کی گائے تین کروڑ ستر لاکھ ہے اور چولستانی نسل کی گائے کی تداد چالیس لاکھ ہے باقی تقریباً سات کروڑ چالیس لاکھ جانور ایسے ہیں جن کی نسل شناخت ناقابل شناخت ہے جنوروں میں نسل کشی کا ایک طریقہ کار ہے رویتی طریقہ جسے ہم رویتی طریقہ کہتے ہیں اور ایک طریقہ ہے جدید طریقہ جس کو سائنسی طریقہ بھی کہا جاتا ہے اور رویتی طریقہ کار کے بہت مسائل ہیں آپ کو فارم کے لیے بہت اچھے سانڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو نہیں ملتے یا پھر جو بظاہر نظر آنے والا بہت ہی خوبصورت اور بڑا سانڈ جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں اور فارم میں آپ کو سانڈ بیل بھی زیادہ تداد میں رکھنے پڑتے ہیں اس سے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ طریقہ بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا اس کے برعکس جب آپ سائنسی طریقہ یا جدید طریقہ نسل کشی استعمال کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بہت اعلی نسل کے جانواروں کی سینسی طریقے کے مطابق سیمپل لیے جاتے ہیں اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ بہت اچھے ہیں دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں سب میں یہ طریقہ کا رینج ہو چکا ہے اور وہاں پہ جو سانڈ پالنے کا طریقہ یا ان کو فارموں میں پالنا رکھنا یہ سسٹم وہاں ختم ہو چکا ہے اب وہاں پہ جدید سینسی جو طریقہ کار سے نسل کشی ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے گائے کی جسامت قد اور وزن کے حساب سے اس نسل کا آپ اس کو ٹیکہ رکھوا سکتے ہیں جسے سیمن بھی کہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے نسل کشی کروا سکتے ہیں اور آج کل تو جدید جو طریقہ ہے اس کے مطابق تو اگر آپ پیدا ہونے والا بچہ میل یا فی میل لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو گرنٹی دی جاتی ہے مطلوبہ جو ریزلٹ ہے وہ نہ آنے کی صورت میں آپ کی پیسے آپ کی جو انویسٹمنٹ رکم ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ساری آپ کو واپس کر دی جاتی ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو بہترین ریزلٹ مل سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی روایتی طریقے ہیں وہ سارے اس وقت اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی کم آ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے صرف بیس پرسنٹ اس کے ریزلٹس ہیں تو اگر آپ کام یا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جدید سینسی طریقہ کار اپنانا ہوں گے اور جدید جو سینسی طریقہ کار ہیں اسی کے مطابق چلنا ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے گوڈ فارمنگ اور ڈیڈی فارمنگ سے ریلیٹڈ معلومات اپلوڈ کی جاتی ہے تو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملیں گے اللہ حافظ